بریک کے بعد بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے سینتیف حلقوں میں زمنی انتخابات ملتبی کر دیئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق قیبہ پختونخواہ کی قومی اسمبلی کی چوبیس اسلامباد کی تین اور بلوچستان کی ایک نشست پر زمنی انتخابات ملتبی کیے گئے ہیں سندھ کے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں بھی زمنی انتخابات ملتبی کر دیا گئے الیکشن کمیشن کے مطابق عزالتی فیصلوں کی روشنی میں زمنی انتخابات ملتبی کیے گئے ہیں لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تحریک انصاف نے ریلی ملتبی کر دی بران خان کہتے ہیں پنجاب اور نگران وزریارہ اور پولیس آٹھ مارچ کی طرح تصادم کو ہوا دینا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی بولے کارکنان پورم رہے کل خان صاحب خود ریلی کی قیادت کریں گے لاہور میں تحریک انصاف کی انتخابی ریلی دفعہ ایک سو چوالیس کی نظر شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس ہوا تو چیرمن تحریک انصاف نے انتخابی ریلی ملتبی کرنے کا اعلان کر دیا امران خان نے ٹویٹ میں لکھا لاہور میں دیگر تمام عوامی سرگرمیاں جاری ہیں ایسا لگتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس غیر قانونی طور پر صرف اور صرف پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر لگائی گئی ہے واضح طور پر آٹھ مارچ کی طرح پنجاب کے وزیرالہ اور پولیس تصادم کو ہوا دینا چاہتے ہیں تاکہ اسے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف مزید جالی ایف آئی آر درچ کرنے اور انتخابات ملتوی کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا سکے پی ٹی آئی ورکر سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس جال میں نہ پھسے وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے میڈیا ٹاک میں کہا دفعہ ایک سو چوالیس کا نفع صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے یہ فساد چکتے ہیں اور ہم انتخابات چکتے ہیں یہ خون خرابہ چکتے ہیں اور ہم پرام ریلی کا انعقاد چکتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے ہفتے کو ویڈیو لنک خطاب میں اعتوار کو انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا جسے اب پیر تک ملتوی کیا گیا ہے دوسرے جانے پاکستان مسلم نیک نون کی چیف آرگنائزر ماریم نواز کہتی ہیں پولس کے ڈھر سے تحریکیں کینسل کرنے والے خوف سے گھر میں دپک جانے والے کو گیدڑ کہتے ہیں ماریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا جو آمیر مشرف کی گھری کی ہر رکاوٹ توڑ کر سامنے سے لیڈ کرتا ہے اور اللہ کے کرم سے گجنوالا پہنچنے سے پہلے عدلیہ بحال کروا دیتا ہے اس شیرد لیڈر کو نواز شریف کہتے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن نقوی کی لاہور میں دفعہ 144 کے نفاظ پر وزاہ ٹویٹ میں لکھا صوبے میں سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں سیاسی جماعت و کوئی انتقابی مہم چلانے کی آزادی حاصل ہے نگران وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا سیاسی سرگرمیوں اور ریلیوں پر صرف ایک روز کے لیے پابندی ہے پی ایس ایل ٹیم کی نقل و غر کا دور میرا تھن کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا تھا ادھر وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے کہا کہ ایک شخص ملک میں افراد تفریح چاہتا ہے عمران خان لا شوپر سیاست کرتا ہے ملک سے کوئی سرعوکار نہیں ہے اس کو مریم نواز کی آڈیو میں کیا ہے ان کا کہنا تھا کیا کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے تمہیں توشا خانہ ملک کے خلاف فارن فنڈنگ اور منی لارڈنگ میں جواب دینا پڑے گا اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو ملک میں آگ لگے ملک میں انارکی ہو ملک میں افراد تفریح ہو ملک میں خون بھئے ملک میں لاشیں گریں یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس نے پھر بھی کیا کہا اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے تم جانتے ہو کہ تمہیں توشا خانہ میں تمہیں ملک کے خلاف فارن فرنڈنگ منی لانڈرنگ میں تمہیں ایک سو نوے ملین میں تمہیں گھڑی چوری میں تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا طریق انصاف کے مرکزی صدر چودری پرویزلائی نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈور کے بعد لاہور میں دوبارہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ غیرائنی ہے جس کی سزا آرٹیکل سکس ہے مریم نواز سرکاری خرچے پر جلسے جلوس اور تنظیمی انجلاسوں میں کھل کر عالی عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کو آئین کی خلاف برزی پر کوئی روکنے والا نہیں عمران خان کی مقبولیت کا خوف ان کو رات کو سونے نہیں دیتا وفاقی حکومت کی امہ پر پنجاب کی بگل بچہ حکومت الیکشن کا ماحول نہیں بننے دے رہی پی ایس ایل میچ کی آر میں تحریک انصاف کی دقابی مہم روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام نمائندے ریلیوں کی صورت میں کاغذات جمع کروانے جائیں گے ایسی صورتحال میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیسے ہو سکتا ہے مزید خبریں ایک بریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کو الیکشن کمیشن میں چالنج کر دیا آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی ہدایت پر ڈاکٹر بابر آوان نے درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کو ختم کری لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی پر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ غیر قانونی ہے پنجاب حکومت دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرہ پندرہ کی خلاف فرزی کر رکھی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب حکومت پی ایس ایل میچ کو جواز بنا کر ریلی کو رکنے کی کوشش کر رکھی ہے جبکہ تحریک انصاف کی ریلی اور پی ایس ایل کے میچ کا روٹ مختلف ہے تحریک انصاف کی ریلی ساڑھے پانچ بجے ختم ہوگی جبکہ پی ایس ایل کا میچ سات بجے شروع ہوگا درخواست میں مزید کہا گیا کہ اس سے پہلے کسی شہر میں پی ایس ایل میچ کے دوران دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ نہیں کیا گیا الیکشن کیمپین تحریک انصاف کا آئینی حق ہے پنجاب حکومت غیر قانونی طور پر تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین کو روک رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے راکنما ڈاکٹر بابر آبان نے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کو سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف فرضی قرار دے دیا بولے نگران وزیراعلا نے کیئر ٹیکر ہونے کے باوجود انتخابی موہم پر پابندی لگائی گئی ہے ایمان خان صاحب کی طرف سے اور اس میں ہم نے جو ایک ارجنٹ نوٹ لکھا ہے اس نوٹ میں یہ کہا ہے کہ دو بجے چونکہ ریلی ہیں تو اس لیے اس پہ فوری طور پر آرڈر جاری کیا جائے اور کمیشن الیکشن کمیشنر آ سکتے ہیں کوئی ایک میمبر ہو وہ بھی آرڈر جاری کر سکتے ہیں اس طرح کا آرڈر نہیں ہے جس کی کوئی ہیرنگ کی جائے لمبی چوڑی امران خان کے خوف کی وجہ سے پورا پورا شیئر بند کرتے ہیں امران خان کے خوف کی وجہ سے کیمیکل پھینکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر بکتر بند گاڑیاں لاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر وارٹر کینن یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر امران خان کی ریلی نشانہ ہے اور امران خان نے بھائرانا ہے انشاءاللہ لزیز اور پی ڈی ایم کو بگانا ہے الیکشن کمیشنر لاہور میں دفعہ 144 کے نفاظ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کل اہم اجلاس طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے دفعہ 144 کے نفاظ اور الیکشن ریلیو پر پابندی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جاکٹر بابر آبان اور جاکٹر آسمین راشد کی درخواستوں پر چیف الیکشن کمیشنر نے کل ساڑھے دس بجے کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا تحریک انصاف کی ریلی روکنے کے معاملے پر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی صدر جاکٹر آسمین راشد نے چیف الیکشن کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا ہے مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری کر رکھا ہے تحریک انصاف نے ریلی کا اعلان کیا تو نگران حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی مراسلہ میں مزید کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی ریلی پر پولیس نے تشدد کیا جس سے کارکن شہید ہوا تحریک انصاف کی ریلی دو بجے ہے جبکہ پی ایس الکمیشن شام سات بجے مراسلہ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ نگران حکومت کے کردار کا نوٹس دے اور ایک سو چوالیس کے نفاظ کو غیر قانونی قرار دیں تحریک انصاف کی رہنمار ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پورامن اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اگر روکا جا رہا ہے تو صرف پی ٹی آئی ریلی کو روکا جا رہا ہے میاں اسلام اقبال کا کہنا تھا کہ الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد ہر جماعت اپنی انتخابی مہم کا حق رکھتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا اور دوسری جانب عمران خان پر تین سو دو کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے پارٹی کے تمام جویڈنل اور زلی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ تمام علاقائی تنظیمیں صبح ہلکوں میں قابل اور عوام دوست امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کو یقینی بنائیں اپنے ایک بیان میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی پندرہ مارچ سے پارلیمانی بورڈ موضوع امیدواروں کو ٹیکٹ جاری کرے گا پارٹی ٹیکٹ کے امیدوار اپنی درخواستیں پارٹی آفس میں جمع کروائیں ان کا کہنا تھا کہ تمام علاقائی تنظیمیں عوامی رابطہ مہم کو مزید فعال بنائیں مقبول جماعت ہونے کی وجہ سے مسلمی قدون عوام میں جانے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے عوام فتنہ خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے وفاقی وزیر اور ترجمان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری کہتی ہیں سابق صدرہ صفری زرداری کی ترجیح ملک کا استحکام اور جمہوریت کی بقا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے خارجہ امور کو درست سمت دی دی ہے شازیہ مری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا ہے پہلی ترجیح سے علاو متاثرین کی بخالی ہے آج ہر طرف وزیراعظم بلاول کے نارے گونچ رہے ہیں ملک میں انتشار پھیلارے والوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے تخافظات دور نہ ہوئے تو مردم شماری کے حمایت نہیں کریں گے وزیراعظم مراد علی شاق نے وفاق کو خبردار کر دیا بولے ایک شخص کے کہنے پر اسیملیاں تحلیل کی گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں ہم الیکشن میں جائیں گے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے کا رواج پی ٹی آئی نے ڈالا ہے الزام لگانے کی سیاست سندھ میں نہیں چلے گی اسلامی تحریک پاکستان کے سینئر رہنماق قیسر عباس بخاری کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار حکمران ہیں مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے دشمنی نہیں عوام بورٹ دیتے وقت امیدباروں کی اہلیت کو ضرور دیکھیں موجودہ صورتحال میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا ہوگا تب ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے سب سے بڑھا مسئلہ وہ ہے بددیانت حکمران اس ملک کو اتنا نقصان بچایا ہے ان بددیانت حکمرانوں نے کہ آج جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ ہر روز بارتا جا ہے مسلسل دو تین خاندان جو ہیں وہ قابض ہیں اور ان کے آگے بچے ان کے آگے اُلا دیں تو یہ جب تک کوئی اماندار شخص جس کو یہ پتہ ہو کہ بھو کیا ہوتی ہے گھرمی کیا ہوتی ہے یہ زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ نہیں آئے گا حکمران کے عودے پر اس وقت تک اس ملک کے حالات سیکھ نہیں ہو سکتے اور اس میں جو ہماری عوام ہیں وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں الیکشن کے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اماندار سارے نیک آدمی کون ہیں یہاں پہ برادری دیکھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ بابستگی دیکھی جاتی ہے اور جو ہے وہ شفارشیں دیکھی جاتی ہیں اگر یہ صحیح فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک اماندار شخص کو لے کے آنا ہے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں سیاست میں اختلاف ہوتا ہے دشمن ہی نہیں ہوتا اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ دشمن کی حد تک جو ہے یہ پہنچ گئے نہ کردار ادا کریں کہ بھئی اس ملک کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کے جو بھی بہتر فیصلے ہیں وہ کیے جائیں فیصلہ آباد میں مستحق افراد کے لیے مفت میڈیکل کیم کا انقاط کیا گیا جس میں سینئر سپیشلسٹ سرجن اور ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معاینا کیا شکیل احمد کی ریپورٹ فیصلہ آباد کے علاقہ چراغ آباد میں ڈاکٹر سید اجمل نکوی کی جانب سے حسن ویل فیر سوسائٹی ڈسپنسری میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا گیا جس میں شہر لاہور سے سینئر سرجن ڈاکٹر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور لوگوں کا فری چیک اپ کیا فری میڈیکل کیمپ کے لیے آئے ہیں کہ جہاں پہ جو کارڈیک سرجن پاکستان کے بہت مشہور ڈاکٹر اجمل صاحب ان کا انقاط کرتے ہیں اور ہم ہر سال لاہور سے یہاں پہ آ کر فری ٹیسٹ فری میڈیسن اور مختلف قسم کے سپیشلسٹ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویل فیر اور نیکی کا اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا اور ہر سال یہاں پہ آ کے تقریبا ہم کوئی پندرہ سو کے قریب مریض ہیں کہ جو دیکھے جاتے ہیں جو دوائیوں اور ٹیسٹوں سے مستفید ہوتے ہیں پاکستان میں جب سے میں ہوں نائنٹین نائنٹی سیون سے تو یہاں میں نے یہ ہسپیل کی بنیاد رکھی جو اپنے جگہ پہ ہے تقریبا چار کنال میں اور اس میں ٹونٹی فور آور میڈیکل سرورس ہے اور اس میں لیبارٹریز ہیں اس میں آئی کی سرجری ہے اس میں زہچہ بچہ کا سہولت ہے جو ٹونٹی فور آور موجود ہے میں مہینے میں ایک دفعہ فس سنڈے افتمند خود آتا ہوں اور ہم سال میں دو دفعہ ایک بڑا کیمپ کرتے ہیں علاقہ مکینوں نے بھی ڈاکٹر سید اجمل نکوی کے اس اقدام کو سراہا گائی کے دور میں گریب کے لیے یہاں سے میڈیسن وہاں باہر سے میڈیسن کریدنا بھی بہت مشکل ہے وہ یہاں پہ لہور سے اتنے اچھے ڈاکٹرز آتے ہیں انہیں فری میڈیسن ملتی ہے ان کے لیے بہت اچھا سورس ہے یہاں پہ کیمپ کا فری میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریضوں کے فری ٹیسٹ کے ساس فری میڈیسن بھی دی گئی حسن ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے عرصہ دس سال سے فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا جاتا ہے جس سے سیکڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے پسماندہ علاقوں میں فری میڈیکل کا نکات ایک ایسا نقدام ہے اس طرح کے میڈیکل کیمپ پسماندہ علاقوں میں ہونے چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شکیل عبید سچ نیوز فیصل آباد سابق مزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے دسترات محمد خان بھٹی کا ایک روزہ ریمان منظور کر لیا گیا عدالت نے کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا رحیم بیار خان کے سبل جج نے چودری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کا راخداری ریمان منظور کیا تھا لاغور پولیس رات گئے محمد خان بھٹی کو لے کر لاغور پہنچے تھی پولیس نے محمد خان کو زلہ کا چہری میں پیش کیا عدالت نے محمد خان بھٹی کا ایک روزہ ریمان منظور کر لیا اور کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد پولیس کی ناقص حکمت عملی اور کارکت کی وفاقی دار الحکومت جرائم کا گڑ بن گیا شہر میں جرائم پیش آفراد ایک ہفتے کے دوران دو سو ستانوے وارداتوں میں شہریوں کو مزید کروڑوں کا چونہ لگا چکے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں خورا ملک شہر اقتدار کو ناقوں سے بھر دیا گیا لیکن جرائم جون کے تو ہیں آئے روز بڑھٹی وارداتوں سے شہریوں نے وفاقی پولیس کی کمانڈ بر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایک ہفتے کے دوران شہر اقتدار کے چھبیس تھانوں کی حدود میں چوری، ڈکیتی، نکبزنی، کار و موٹسائیکل چوری، گھریلو چوریوں سمیت کئی گھروں کے تالے بھی توڑ دیئے گئے جبکہ مجموعی طور پر دو سو ستانوے وارداتوں میں شہری کروڑوں روپے مالیاتی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، تلائی زیورات، ملکی و غیر ملکی کرنسی، لیپ ٹاپس، قیمتی موبائل اور دیگر چیزوں سے محروم کر دیئے گئے فاقی درالحکومت کا رولر سرکل ایک سو تیرہ وارداتوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا جبکہ صدر سرکل میں ایک سو دو وارداتیں رونما ہوئیں اور اسی طرح سٹی سرکل بیاسی وارداتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا فاقی پولیس نے شہر اقتدار کی سیکیورٹی کو پول پروف پنانے کے لیے ناکوں کی بھرمار تو کر دی لیکن جرائم پہ پھر بھی قابو نہ پایا جا سکا کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ فورم ملک سٹ نیوز اسلام فار